اسلام علیکم ویلکم ٹو پیکی ایس گیمر تو آج ہم جی ڈی اے فائی میں انسٹرال کر رہے ہیں والک ویگنز بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی امیزن گاڑی ہے ابھی آپ کو چیک کرواتے ہیں بروزر کو اپن کر کے والک ویگنز جو گاڑی ہے بہت ہی پیاری گاڑی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ مختلف اینگل سے تو یہاں پر اس کو میں پہلے ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اور آپ اس کو ایڈ آن بھی کر سکتے ہیں اور پلیس بھی یہاں پر اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں پہلے یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں 45 ایم بی کی یہ فائل ہے تقریبا تو اس کو دو سے تین منٹ لگیں گے ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو یہاں پر یہ ہمارے پاس جو فائل ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو چکی ہے اب اس کو یہاں پر اوپن فولڈر میں کر لیتا ہوں اس کو اوپن کر لیتا ہوں اور یہاں پر اوپن آئی وی کو میں اوپن کر لیتا ہوں جی ڈی اے فائف کو اوپن کر لیں یہاں پر ہمارا اوپن آئی وی جو ہے اوپن ہو چکا ہے یہاں پر ایڈٹ موڈ کے اوپر کلک کر کے یس کر دیں اب یہاں پر موڈ فولڈر میں آ جائیں یہاں پر موڈ فولڈر میں آپ کے پاس اپ ڈیٹ والی فائل ہے add on والی فائل کو اوپن کر لیتے ہیں یہ add on والی جو فائل ہے update xdoncer dlc پہ ہے یہاں پر r50 جو ہے یہ اس فائل کا نیم ہے تو ہم اس فائل کو یہاں پر drag کر دیتے ہیں simple اب یہاں پر آپ نے ایک اور کام کرنا ہے mood folder میں واپس آجیں پھر update کو اوپن کریں update rpf کو اوپن کر لیں common کو اوپن کر لیں data کو اوپن کر لیں یہاں پر dlc list xml والی فائل کے اوپر right click کریں edit کے اوپر click کر دیں یہاں پر آپ back آ جائیں یہاں پر read me text english یہاں پر اس کا ایک پیچ یہ پڑا ہوا ہے اس کو copy کریں close کر دیں اس فائل کو یہاں پر last کے اوپر آجائیں اس فائل کے فرانٹ کے اوپر enter کریں control v کی مدد سے اس پیچ کو یہاں پر drag کر دیں اور یہاں پر save کر دیں اب یہاں پر ہم game کو launch کر لیتے ہیں تو ہم file close کر دیں یہاں پر ہماری جو game ہے وہ play ہو چکی ہے تو ابھی ہم اس کو گھر کے باہر لے کے چلتے ہیں یہاں پر ہم اپنی گاڑی کو spawn کرتے ہیں f8 کے مدد سے menu trainer کو اپن کریں vehicle option کے اوپر آجائیں یہاں پر vehicle spawner کے اوپر آجائیں یہاں پر input model کے اوپر یہاں پر آپ نے R50 لکھ کر enter کر دینا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پر جو ہماری گاڑی ہے وہ spawn ہو چکی ہے یہاں پر گاڑی کی look جو ہے وہ بہت بہترین ہے تو یہاں پر اس کو تھوڑا سا ہم customize کرتے ہیں menu custom کی مدد سے very good speller بھی اس کے اوپر ہے without speller خوبصور لگ رہی ہے front bumper بھی ہے very good یہ اس کا simple bumper ہے اور یہ custom bumper ہے تو ہم custom bumper ہی یہاں پر رکھیں گے front اور back دونوں ہیں very good یہاں پر side street جو ہیں یہ والی یہ بھی خوبصور لگ رہی ہے اب یہاں پر engine آ چکا ہے brake transmission ہاراں سسپنگشن اور مور اور پینٹس پینٹس کو ہم یہاں پر change کرتے ہیں یہاں پر اس کا جو metallic میں آ کر frost white یہ والا کلر اس کلر میں تھوڑی سی خوبصورت لگ رہی ہے گاڑی تو یہ کلر ہم رکھ لیتے ہیں یہاں پر اب یہاں پر ہم اس کے windows کو black کرتے ہیں very good looking extra میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے exon light رون کریں تاکہ یہ yellow color میں آپ کے پاس آ جائے یہاں پر گاڑی کی drives جو ہے چیک کر لیتے ہیں تو جیسے میں نے اس کو انسول کیا آپ بھی simple ایسے اس کو انسول کر گیم میں اور انجوائے کریں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ویڈیو پر لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چلتی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ یہاں پر آپ کو ایسی ایمیزنگ اور ایمفورمیٹیو ویڈیو آسانی کے ساتھ ملتی رہیں تو آج کے لیے میں اجازت دیں انسی اللہ نیکس ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہو بھی اوکے اللہ حافظ موسیقی